بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو ایٹ ایٹ ویچ سادی افزال ناظرین آج کل جہاں ملک میں سابق صدر جنرل پرویز مشرف صاحب کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا حکومتی فیصلہ زیر بحث ہے اور صدر صاحب کے سابق صدر صاحب کے ملک سے روانگی کے بعد تفسرے ہو رہے ہیں وہی پر آج کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ کراچی کی ایک بڑی جماعت سب سے بڑی جماعت اور سندھ کے حوالے سے بات کریں تو دوسری بڑی جماعت عوامی طاقت کا مظاہرہ کر رہی ہے اور موقع ہے ان کا بتیسوہ یوم تاسیس اگر متحدہ قومی موومنٹ کے حوالے سے بات کریں تو ایک تربیلنٹ پاسٹ جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے اپس انڈ ڈاؤنز کے ہسٹری ہے 1978 میں اس کا آغاز ہوا آل پاکستان مہاجر سٹورنٹ تنظیم سے اور انیشلی اس کو بنایا گیا تھا جماعت اسلامی کا جو سٹورنٹ ونگ تھا اسلامی جمعیت طلبہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اور پھر بڑھتے بڑھتے اس پارٹی کی بنیاد رکھی گئی 1984 میں جس کو مہاجر قومی موومنٹ کہا جاتا رہا لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بات ہمیشہ ہوئی کہ شاید ایک ایتھنک ایلیمنٹ جو ہے وہ اس سے وابستہ کر دیا گیا ہے مہاجروں کے رائٹس دلوانا ان کے حقوق کو پروٹیکٹ کرنا اس پارٹی نے اپنا مقصد بھی بتایا اور بڑھتے بڑھتے 1997 میں اس کو مہاجر سے متحدہ قوم موومنٹ جو ہے بنا دیا گیا اگر اس کی سٹریندھ کی بات کریں تو دیفنیٹلی اس وقت قوم اسمبلی میں ہمیں چوتھی بڑی سیاسی جماعت کے طور پر اور سندھ میں دوسری بڑی سیاسی جماعت کے طور پر نظر آتی ہے اور 1990 کے بعد سے ہی ہم دیکھتے آئے ہیں کہ سندھ میں بھی اور وفاق میں بھی ہر حکومت کے ساتھ ہی تقریباً ان کا اتحاد رہا ہے ہر حکومت کا یہ حصہ رہے ہیں جو الزامات لگتے آئے پہلے بھی دیکھیں اور اس کے بعد 1992 سے 1994 تک کا جو آپریشن کلین اپ تھا اس کا سامنا بھی متحدہ قوم موومنٹ نے کیا آج جو عوامی طاقت کا مظاہرہ کرنے جا رہی ہے متحدہ قوم موومنٹ بلکہ اس وقت جلسہ ان کا جاری بھی ہے وہاں پر اس لیے اس کی اہمیت زیادہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ اس مہینے انہیں انہیں انہی کے اپنے لوگ انہی کے جماعت سے الہدہ ہوئے لوگ ایک بار چالنج کر رہے ہیں اور اسی مہینے مصطفیٰ کمال ان کمپنی جو ان کا کافلہ انہیں یقین بھی ہے کہ وہ بڑھتا چلا جائے گا بھی کریں گے کس طرح یہ بتیس سال رہے اس جماعت کے کیونکہ اس جماعت کو ایک کریڈٹ تو سب ہی نے دیا کہ ایڈوکیٹڈ لوگ آئے اس کے اندر میڈل کلاس سے لوگ آئے اس نے وڈیروں کے خلاف جاگیرداروں کے خلاف بات کی لیکن آج بتیس سال کے بعد اس پارٹی کو کیا مواقع مل رہے ہیں اور ان مواقعوں کو کس طریقے سے پارٹی اپنے لیے اور عوام کے لیے بہتر انداز میں یوٹلائز کر سکتی ہے ان تمام ایشیوز پر آج ہم بات کریں گے تجزیہ جانیں گے اپنے مہمانوں کا مجھے اسلام آباد سٹوڈیوز میں جوئنگ کر رہے ہیں لیفٹیننٹ جنرل لٹائیڈ عمجد شویب صاحب دیفنس ان پولیٹیکل آنیلسٹ ہیں بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی انسار عباسی صاحب ایڈیٹر انویسٹیگیشن دی نیوز بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا بھی تھوڑی دیر میں ہمیں زیاؤدین صاحب بھی یہاں جوئنگ کریں گے سینئر صحافی ہیں اور لہور میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں عارف حمید بھٹی صاحب بیرو چیف ہیں ایئر وائی نیوز لہور کے بھٹی صاحب آپ کو بھی خوش آمدید بہت شکریہ انسار عباسی صاحب آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں بتیس سال ایمکو ایم ایک تربلنٹ پاسٹ اپس انڈ ڈاؤنز آج پھر آزمائش کا وقت ہے کیسا رہا اس جماعت کا یہ سفر دیکھیں میرا حال ہے کہ ایک بات تو فرون ڈے ون تیہ ہے کہ پاپولیریٹی تو ان کی بہت تھی بہت رہی ہے ہمیشہ سے تھرو آؤٹ آلدھو جس قسم کی حالات بھی تھے ان کو اگر ان کے اوپر سختی کی گئی اس کے باوجود لیکن انلککلی جو چیز آپ اس طرح کہا میڈل کلاس سے تھے ایڈوکیٹڈ لوگ تھے اور ایک ڈیفرنٹ پولیٹیکل جو ہے کلاس پاکستان میں پیدا ہو رہی تھی بٹ انفورچنیٹ ایسپیکٹ ایس کہ جی ایمکو ایم جو ہے اس وہ وائلنس کے ساتھ جڑ گئی کرائم کے ساتھ جڑ گئی تو وہ جو ان کا جڑنا تھا وہ کبھی ڈیٹیش نہیں ہو سکا اور کوشش کی گئی محترم ادوار میں لیکن اس کے باوجود پھر ان کو ایک دوبارہ امپاور کیا گیا اور سب سے بڑی میرے حال ہے بدقسمتی جو ایمکو ایم کے لیے ہے وہ یہ کہ یہ پارٹی مختلف ادوار میں اسٹیبلشمنٹ کے لیے یوز ہوتی رہی تو اس وجہ سے جو ہے نا اس کو جو جو سب سے بڑی جس طرح اوور آل ایک آپ ظاہر ہے کلاچی کیتنی بڑی پارٹی اور پھر میڈل کلاس سب کچھ اس کو پھیرنا چاہیے تھا پورے پاکستان میں پھیرنا چاہیے تھا لیکن وہ جو پھیلاو تھا وہ نہیں ہو سکا اس لحاظ سے تو میرے حال ہے کہ ڈیسپائٹ یوں نا انجائنگ سچ اگر اور پھر یہ کہ اتنی پاکولیریٹی کے باوجود اگر آپ وہ امپیکٹ نا کرسکے تو یہ بڑا ڈائلما ہے فور ایمکو ایم ٹھیک ہے ایک ایک بات ابھی انسار عباسی صاحب نے کہہی کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے یوز ہوتی رہی اب ایسے کیا چیزیں آن پڑی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات اور ہی کچھ ٹویٹس ہیں وہ ذرا سکرین پہ دکھائے گا میں آپ کو بتانا چاہوں گی اور ان کے اپنے ہی لوگ اب یہ بات کر رہے ہیں مکم کا جو افیشل مکم کے جو ٹویٹر ہانڈل ہے اس پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جسٹیبلشمنٹ نے شروع دن سے ہی مہاجروں کو تسلیم نہیں کیا آپ ابھی دیکھ بھی سکیں گے اس کے بعد کیونکہ آج 32 یوم تاسیس ہے کراچی میں وہ جلسہ ہو رہا ہے اور ندیم نسرت صاحب یہ بات کر رہے ہیں that while some are shower with official patronage مکم offices are being raided and members being arrested یعنی یہ شکایات ندیم نسرت صاحب بھی بتا رہے ہیں پھر ایک باقاعدہ طور پر پریس ریلیز بھی ہمیں نظر آتے اور اس میں ہی کہا جا رہا ہے کہ شہر کے مختلف علاقوں سے مکم کے چھتیس کارکنان کی بلا جواز اور غیر قانونی گرفتاریوں پر رابطہ کمیٹی کا اظہار مزمت اسٹیبلشمنٹ کے لیے جنرل صاحب یوز ہونے والی جماعت اب اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تسلیمیں انہوں نے نہیں کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا خیال ہے یہ ایم کی ایم کا ہمیشہ بدیرہ رہا کہ ایک پروپیگنڈا کیمپن رکھتے ہیں تو کسی نے کسی کے ذمہ لگا دیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا آپ یہ دیکھئے کہ جنرل مشرف کے دور میں آٹھ سال جتنا ان کو مضبوط کیا گیا ہے جتنی جنرل مشرف نے ان پر مربانیاں کی گئیں یہ جس نام سے آج یہ مصطفیٰ کمال ان کا ایک پوسٹر شو تھا اس کو فیس تھا ان کا وہ اسی وجہ سے تھا کہ تین سو بلین جنرل مشرف نے ان کو دیے جو کہ میرا خیال ہے اور کسی حالات میں ان کو ملتی نا تو کراچی بھی کام کیا تو آپ کو آپ اپنے امیج بلڈ اپ کرتے رہے اور جنرل مشرف کے دور میں ان کو اتنی کھلی چھٹی تھی بلکہ آپ یوں کیا یہ کہ ان کو تھوڑا بہت چیلنج تھا جو حقیقی کا وہ افاق کو اندر مند کر کے جنرل مشرف نے وہ بھی ختم کرا دیا تو یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے ان کو کبھی قبول نہیں کیا ایکچولی یہی ان کا مسئلہ ہے بہت بڑا کہ اس پروپیگنڈ کے تحت یہ اپنے بوٹرز کو یہ یقین دہانی کراتے رہے ہیں کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے ہمارے خلاف ساجشیں ہو رہی ہیں ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے جس طرح بلدیاتی انتخاب میں ہوا کہ رینجرز کے حوالے سے انہوں ہمارے خلاف آپریشن کر رہے ہیں لیکن پھر بھی کامیاب ہوئے تو آپریشن تو کچھ نہیں ہوا اور رینجرز تو انفیکٹ ان کو پروٹیکشن دیتے رہے اب چیز یہ ہے کہ جب بھی ان کی کوئی غلط کاری سامنے لائی جاتی ہے یہ الزام اس کو جھوٹا اور اپنے خلاف ساجش کہنا شروع کر دیتے ہیں کیا کراچی میں یہ کس سے چھپی بھی بات ہے کہ قتل و غارت نہیں ہوتی رہی گھوست بندے نہیں انہوں نے ہر ڈپارٹمنٹ میں بھرتی کرائے ہوئے تھے اور بتا نہیں لیتے رہیے کھانوں کا آپ نے دیکھا اب یہ ان کے اپنے لوگ جو ہیں وہ یہ چیزیں بتا رہے ہیں سامنے آ رہی ہیں تو ان چیزوں کو ہمیشہ اصل جو ان کی پاپولارٹی کا جو راز ہے وہ یہ ہے کہ ان کے لیڈر اس طرح تواتر کے ساتھ یہ اپنے لوگوں کو یقین دہانی کراتے ہیں کہ آپ کو پاکستانی نہیں مانا گیا آج دن تک آپ کے اوپر یہ ساشیوں ہو رہی ہیں یہ مہاجروں کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے جس کی وجہ سے وہ ان کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ واقعی ہمیں ظلم کیا گیا ہے ہمارے پر ظلم ہو رہا ہے اچھا تو ایک طرح سے آپ کہہیں برین واشنگ برین واشنگ کہہ لیجئے لیکن مہاجر کا کارٹ جو پلے کیا جاتا ہے وہ کارٹ ہے ایک طرح کا کیونکہ یہ ساری کہانی ہمیشہ یہی سناتے ہیں میں نے تو آپ کے سامنے رکھا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کچھ کر رہی تھی تو یہ پہلے تو الیکشن نہ جیتے اور پھر جو پچھلے آٹھ سال جب جنرل مشرف کے آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے تو جو مہربانیاں انہوں نے اس کے اوپر کی ہیں وہ کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کا ظلم تھا اچھا یہ نکتہ اس پہ بھی میں نے بات کرنی ہے کہ اب ہی کیونکہ ان کے اپنے لوگ الگ ہو کے بات کر رہے ہیں بھٹی صاحب تو اس سے کیا فرق پڑے گا یا اس کا کیا امپاکٹ ہوگا لیکن اس سے پہلے جس طریقے سے انسار عباسی صاحب نے بھی بات کی کہ انفرشنیٹلی یہ جماعت crime and violence کے ساتھ جڑ گئی یا جوڑ دی گئی جو مرضی کہلیں اور اب تو انکشافات بھی ہمارے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں لیکن پھر بھی آپ کا تجزیہ کیا ہے یا آپ اس پہ کس طریقے سے تفسرہ کریں گے کہ جب بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کی گئی یا مہاجر کارڈ یوز کیا جسا جنرل صاحب نے کہا لیکن اس کے باوجود جو ان کے ووٹرز ہیں جو عوام ہیں جو ان کے فالورز ہیں ان پہ کوئی فرق نہیں پڑا رینجرز آپریشن ہوا بلدیاتی انتخابات میں ہم نے دیکھا کہ واضح برتری جو ہے وہ متحدہ کون موومنٹ کو حاصل ہوئی آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ پھر وہ ووٹر الگ نہیں ہو پاتا چاہے جس بھی مرضی طرف سے بات ہو جائے چاہے ایمکی ایم حقیقی بنا دی جائے یا کچھ اور ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحمن سادیہ ایک تو میں گزاری شہ کے اس بات سے اختلاف کروں گا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے استعمال ہوتے رہے جیب بات ہے وہ تو استعمال ہوتے رہے راہ کے لیے ایم آئی سکس کے لیے استعمال ہوتے رہے بنایا اس کو ایک ڈکٹیٹر نے آپ نے جیسے اپنے سٹارٹ میں کا جماعت اسلامی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یا بعد میں پیپل پارٹی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس کے بعد بدقسمتی یہ ہوئی کہ اس قسم کی ان کو سپورٹ ملی کہ ادھر اردو بولنے والوں کے لیے محرومییں تھی ان کی حق تلفی کی جا رہی تھی ان کو ان کے حقوق دیئے نہیں جا رہے تھے مختلف طاقتیں سلم کر رہی تھی اس پہ انہوں نے ایک مہاجر کاٹ جو قوم کا ویک پوائنٹ ہے اس کو لیا اور اس نام پر اس قدر لوٹ مار کی اس قدر لوٹ مار کی کہ سب سے زیادہ مہاجروں کی حق تلفی ہی انہوں نے کی اس سے بڑی دنیا میں کیا مثال ہوگی کہ اس جماعت کو وہ جماعت چھتی سال سے چلا رہے ہیں جس کے سربراہ الطاف سینس اب چھبیس سال سے پاکستان کی سرزمین پہ نہیں آنا شروع ہوئے اس دوران ان کے خلاف اپریشن بھی ہوئے کیا یہ بتائیں کہ ایم کیوں ایم ٹارگٹ کلنگ میں ملفز ہے یا نہیں آپ کی پولیٹیکل حکومت ہو آپ کے ڈکٹیٹر ہو آپ کہتے رہے ہیں یہ راہ کے ساتھ تعلق ہے ان کا وہ بھائی خر سے کہتے ہیں میڈل کلاس کے لوگ ہیں اس میں دورہ کوئی نہیں ہے پڑے لکھے ہیں دورہ کوئی نہیں ہے لیکن ہر ڈکٹیٹر کے ساتھ ہر سیاسی جماعت کی طاقت کے ساتھ انہوں نے انلائنز کیا اور قوم کو یرگمال بنا لیا ان کی حق تلفی کی اب انہی کے ساتھی کیا وہ ڈکٹیٹر کے کہنے پہ آیا ہے ادھر مصطفیٰ کمال صاحب یہاں تو یہ بتائیں دیں نہ کہ ایم کیوں کا کوئی بندہ آکے اوتھ دے کہ وہ ٹارگٹ کلنگ میں نہیں ہے بتا خوری میں نہیں ہے تو بھٹی صاحب وہ تو واضح طور پر وہ تو واضح طور پر یہ کہہ رہے ہیں واضح طور پر اسٹیبلشمنٹ کو ایک بار پھر سے ٹارگٹ کر رہے ہیں اور آپ نے مصطفیٰ کمال صاحب کا ذکر کیا تو وہ کہتے ہیں کہ جی انہی کی سازش ہے وہ تو بات کر رہے ہیں وہ تو اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے خلاف ایک اور سازش کرنے کی پوشش کی جاری ہے سادھیہ بی 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 بارش نہ ہو تو ہم کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی سادیش ہے ہم جس دن سورج نہ نکلے کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی سادیش ہے ہم راہ سے خود تعلقات قائم کریں تو مجھے بتائیں نا اگر پلٹیکل حکومت مجھے ملک دشمنی کی اجازت دیتی ہے اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے مجھے روکنا اس میں کونسی بری بات ہے ہاں اگر اسٹیبلشمنٹ ان سے ٹارگٹ کی لنگ کراتی ہے کوئی ایسا کام کراتی ہے جو پاکستان کے آئین اور دین کے خلاف ہے تو وہ قابل گریفت ہے ہاں جن لوگوں کو پتا ہے وہ راہ کے لیے کام کرتے رہے ہیں وہ بھی اتنے ہی شریک کے جنب میں اضطاف سین کے جتنے وہ ہیں اب مصطفیٰ کمال والی بات میں بھی کچھ حقیقت ہے کیونکہ مصطفیٰ کمال نے سوائے اضطاف سین صاحب کے اور کسی کو ٹارگٹ نہیں کیا اور بھائی چھتی سال تھے ہزاروں لوگ شہید ہو گئے بچے عام مر گئے تو یہاں تو سب کو ٹارگٹ کرو ہاں ایک گلتی کرنے کے لیے میرا خیال ہے اب اسٹیبلشمنٹ دوسری غلطی کر رہی ہے اگر یہ کر رہی ہے تو مصطفیٰ کمال والی اس کے نتائج بہتر نہیں ہوں گے اگر یہ غلطی کر رہے ہیں تو اس کے نتائج بہتر نہیں ہوں گے اسی نوٹ پہ ایک بریک لے لیتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے تو ڈسکشن کو یہیں سے کانٹینیو کریں گے سٹے ٹیونڈ ویلکم بیک پروگیم میں ایک بار پھر سے خوش آمدی دنسار عباسی صاحب دو چیزیں ہوئیں بریک پہ جانے سے پہلے ایک تو کہا کہ یہ بھٹی صاحب کا تجزیہ کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے یوز ہی نہیں ہوئی اگر ہوئی تو پھر ہم رو کے ساتھ ان کے اسٹیبلشٹ لنکس کی الگیشنز کیسے لگا سکتے اور دوسری چیز یہ کہ اگر اسٹیبلشمنٹ لائی ہے یہ مصطفیٰ کمال وغیرے جس طرح سے ایم کم کلیم بھی کر رہی ہے ان کی قیادت اس پر کلیم کر رہی ہے تو واقعی میں یہ غلط موو ہے دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے لیے یوز ہونے کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح جنرل صاحب نے کہا مجھے بتائیں کہ سولت مرزا اور نائنٹی ٹو سے وہاں پہ پہلے جناب پور کی بات ہوئی اور وہ فوج کے لوگوں نے انٹیلیجنس کے لوگوں نے بات کی کہ یہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے یعنی کہ اس وقت سے ان کا لنک انڈیا رو سے ہمارے سامنے ہمیں یہی بتاتے ہیں انٹیلیجنس کے لوگ سیکیورٹی ایجنسیز کے لاو انفورسنگ ایجنسیز کے 97 98 کی بات ہے سولت مرزا نے رو کے بارے میں کہا کنیکشن کی بات کی یہ سارا کچھ ہوا مجھے یہ بتائیں کہ جنرل مشرف کا دور جو تھا وہ اسٹیبلشمنٹ کا دور تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ اتنے زیادہ فنڈز ملے کراچی میں کام ہوا آپ دیکھیں کہ اس دور میں کتنا ایم پاور کیا گیا اس کو ایم کیم کو اور اس دوران ان کو ان کو اسلا واسلا سب کچھ اور دھائی سو پولیس کے آفیسر جنرے نے آپریشن کیا تھا ان کو مارا گیا 2006 کی بات ہے میرے حال ای 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 ا این آر او میں مور دن ایٹ تھاؤزن کیسز صرف ان کے تھے سیریس کیسز تھے سیریس کیسز تھے وہ کس نے سو دیکھیں اور بڑے نام اسٹیبلشمنٹ کا مستہ یہ رہا کہ چونکہ آپ پولٹیکس میں انوار رہے ہیں ہمیشہ تو کس پارٹی کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہے اسٹیبلشمنٹ کو میری ذاتی رائے میں ان کو یہ سبق ہونا چاہیے کہ اگر ہم پیس چاہتے ہیں ایک تو یہ سیاسی پارٹیاں بنانا حکومتیں بنانا گرانا یہ اسٹیبلشمنٹ کا کام نہیں ہے یہ تو ایک پرنسپل کی بات ہے دوسرا کہ دیکھیں آپ نے اگر کسی ٹائم ایم پاور کر رہے ہیں آپ ایم کی ایم کو کسی ٹائم آپ ان کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں تو اس طرح چلے گا نہیں کنسسٹنسی ہونی چاہیے پالیسی کی کہ کوئی بھی پولٹیکل پارٹی ہو کوئی بھی انڈویجول ہو جو پاکستان کے گینس کام کر رہا ہے جو ہینیس کرائیم میں انوالو ہے you have to proceed اگینسٹ ہم irrespective کہ کس پارٹی کسے سو یہ جو نو سال کا دور تھا اس میں جتنی امپاورمنٹ ان کی ہوئی اس کا کوئی کمپیرزن نہیں ہے کوئی کمپیرزن نہیں ہے اور ابھی جس طرح یہ آ رہا ہے یہ جو ابھی کمال مصطفیٰ کمال صاحب کا دیکھیں جو ریوائیول ہے میری ذاتی رائے میں جو مجھے لگتا ہے کہ یہ ظاہر ہے آج کی اسٹیبلشمنٹ ان کو اسٹیے لے کے آئیے اب اور کلیر ڈائریکشن یہ لے کے آئیے اس پہ آپ مطلب مانتے ہیں آپ کو یقین ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں لے کر آئیے جو پھٹی صاحب کہہ رہے تھے بڑی غلط موو ہے نہیں لیکن میں ایک تھوڑا سا ڈسگری کروں گا پھٹی صاحب سے دیکھیں ایک بات تو ہمیں ماننی چاہیے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ پولٹکس میں حصہ لیتی ہے یہ بات آپ کو مان لینی چاہیے ایکس پرنسپل کو اس وقت جو ہو رہا ہے کراچی میں جو رینجلز کر رہی ہے جو بھی ایجنسیز مختلف کر رہی ہیں وہ میرٹ کی اوپر کر رہی ہیں اور اوبجیکٹیو یہ ہے کہ پیس ہم اٹین کر سکیں مصطفیٰ کمال کو جانلینٹ جو لائے گیا اور میری جو ذاتی رائے ہے میں آپ کو اپنا ویو بتاتا ہوں انیلیسز ہے میرا ان کو بڑا کلیرلی بتا دیا گیا ہے کہ نو وائلنس انلائک آمیر اور آفاق اس وقت وہ وائلنٹ ہوتے تھے ان کو یہ بتایا گیا کہ وائلنس آپ نے کوئی نہیں کرنی پولٹکس ہوگی پیور پیس فل پولٹکس اور چونکہ آپ ایمکیو ایم کو ایمکیو ایم یا جو بھی کراچی میں جو لوگ ٹیرورزم میں انوالو ہیں یا کرائم میں اس کے اگینس تو آپ جا رہے ہیں ہر ایک کے اگینس سو ایمکیو ایم اوریڈی جو ہے وہ دیفنسیو کے اوپر ہے کہ آپ وائلنس نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو اجازت نہیں مل رہی تو ان کو بھی جو ہے کیونکہ دیکھیں ان کو بھی آپ کہتے ہیں ڈیریکشنز یہی ہیں کہ پیور پیس فل پولٹکس پیور پیس فل پولٹکس کرنی ہے آپ نے اور مسئلہ یہ ہوا کہ پیشٹے ڈیٹ دو سال میں جو ملٹری آپریشن ہوا اور اس کے ظاہرہ کنسیکونس بھی ایک فیر کا ایلیمنٹ تھا وہ بھی ختم ہوا لیکن اس کے باوجود جو الیکشنز ہوئے نا اس میں الطا حسین صاحب کی جو فالونگ ہی وہ کم نہیں ہوئی یہی میرا سوائی چھوٹی سی بات چھوٹی سی بات میں وہ چونکہ کم نہیں ہوئی تو اب چیلنج یہ ہے دیکھیں بینگا پاکستانی بھی آپ کا چیلنج تو ہے کہ آپ اطا حسین صاحب کو تو بدل نہیں سکتے جو لوگ لندن میں بیٹھے ہیں ان کے مسائل بہت سیریس ہیں ان کو آپ بدل نہیں سکتے تو مائنس ون فارمولا میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے لیے اگر مصطفیٰ کمال آئے ہیں یا ان کو لائے گیا ہے اور اس میں یہ ہے کہ آپ نے کرنی لگن پیسول پولٹکس ہے وہ نہیں جو ایم کیو ایم کرتی رہی ہے یا آپ کے لوگ جو کرتے رہے ہیں اس میں ایک سوال جس میں سے ابھی انسار عباسی صاحب نے کہا کہ فالوئنگ کم نہیں ہوئی ہے ایم کیو ایم کی علطاف حسین صاحب کی تو جو لوگ ابھی آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اور وکٹے گرائیں گے ہمارا کافلہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے وہ بھی تو ان سے بھی تو پھر سوال بنتا ہے کہ وہ بھی کتنا انجوئے کرتے آئیں اقتدار کو میں ایک چیز پہلے بتاؤں جو میرا پہلا مقصد میں اپنی بات کا کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ پھر جھوٹ بول بول کے اپنی قوم کو یہ یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یا فوج ان کے خلاف آدش کر رہی ہے جنہاں مشرف کے وقت میں این ارو کی وجہ سے ساڑھے تین ہزار کیس ان کا چھوٹا وہ خیمیازہ اس کا باقی لوگوں نے بھکتا کہ وہ قتل و غارت پھر وہی رہی لیکن ایک چیز تو واضح ہے کہ ان کا تو اسٹیبلشمنٹ جو مشرف کے دور میں گزری انہوں نے تو ان کو پالا تو یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ بھی ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کرتی رہی اور اسٹیبلشمنٹ نے کبھی ان کو تسلیم ہی نہیں کیا سو یہ جھوٹ ہے اور یہ جھوٹ اتنا تواتر سے بولتے ہیں کہ وہ یقین کی حد تک ان کے لوگوں کو پہنچ جاتا ہے اب چیز یہ جو آج صورتحال ہے یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ الطاف حسین بیمار ہیں ان کے بارے میں بہت سری افوائیں ہیں کہا جاتا ہے کہ بہت شدید بیمار ہیں اگر آج آپ جو مصطفیٰ کمال اور یہ الزام لگا رہے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ درست ہیں اگر الطاف صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے بغیر یہ الزامات ثابت کرنے کے ہم ثابت نہیں کر سکتے تو ان کے مقبرے بھی بنیں گے وہ ہیرو بھی ہوں گے اور ہم سب ساجشی ہوں گے اور یہ جو آپ انسار کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا ووٹ بینک انٹیکٹ ہے یہ ووٹ بینک بڑھے گا ہم غلط رستے پہ چلے رہے ہیں آج بھی جو چوزی نسار صاحب نے جو آرڈر کیا ہوا ہے وہ ایک غلط رستہ ہے رستہ ہمارا صرف ایک ہے جو انہوں نے ابھی کمیٹی انویسٹیگیشن کے لیے آپ کہہ رہے ہیں غلط ہے غلط ہمارا رستہ صرف ایک ہے اور مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے ہر حالت میں سچ کو سامنے لانا ہے اور یہ ثابت کرنا ہے اگر یہ نہیں کرتے تو آپ جو میں نے بتایا نتائج آپ کے سامنے ہیں آپ بھگتتے رہیں گے اب ایک چیز جو کرنا کیسے ہے یہ دو شخص ہیں جنہوں نے قائم خانی اور دوسرا جنہوں نے خود یہ اطراف کیا کہ ہم اس میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے جہاں بہت سارے ایم کی ام کے اور لوگ تھے اور بتایا گیا رحمان ملک تھا اور بتایا گیا کہ یہ سارا قصہ ہے کہ ہم نے روکے سے پیسے بھی نہیں انہوں نے تارک میر کا ذکر کیا وہاں پہ جو لوگ موجود تھے یہ نہیں کہا کہ ہم خود وہاں موجود تھے تارک میر یہی تو بڑی بات ہے اور رحمان ملک صاحب کو کہتے ہیں کہ جی نونو گھنٹے آٹھ گھنٹے ملاقاتیں اتنی بھی اس کرتے رہے کہ اگر مجھ سے نام پوچھے گئے یا لوگ مانے نہ تو میں نام پھر سب کے بتاؤں گا یہ دو آدمی آج ان کو ہم کلین چٹ دے کہ ہم نے بٹھائے ہوئے جو بیس بائیس سال سے ان جرائے میں شریک بھی رہے اور اس چیز میں بیٹرٹ بھی رہے کہ ان کو تین سال پہلے اس میٹنگ میں پتہ لگ گیا اور آج بتا رہے ہیں پہلے کیوں نہیں بتایا اور اسی سوال تو یہ ہے میں میں ایک بریک لے لوں لیکن جو سوال ہے جو جنرل صاحب بات کر رہے ہیں کافی اہم ہے کہ پھر یہ چیز پہلے کیوں نہیں آئی یہ موقع جو ہے اس کا انتخاب کیوں کیا گیا اور کیا واقعی پہلے جو چیزیں نہیں ہو سکیں وہ اب ہو جائیں گے جو ووٹرز کو کنونس نہیں کر سکے اس پہ مزید بات ہوگی ایک وقفے کے بعد پھر سے خوش آمدید آج پھر میں ہم بات کر رہے ہیں متحدہ قومی مومنٹ کے حوالے سے ایک سیاسی جماعت لیکن اس کے ساتھ کرائیم اور وائلنس کیسے جڑا اور بتیس سال جو آج یوم تاسیس بھی منا رہی ہے بتیس سالوں کے اندر جو اپس ان ڈاؤنز رہے اس پارٹی کے حوالے سے آج یہ جماعت کہاں کھڑی ہے اور ان تمام اناثر کو جو غلط اناثر ہیں اور اس جماعت کے ساتھ جوڑے جا رہے ہیں ان کو کیسے خود سے دور کیا جا سکتا ہے زیاودین صاحب بھی ہمیں پروگرام میں جوئنگ کر چکے ہیں بہت شکریہ سر یہ فرمائیے گا زیا صاحب بریک پہ جانے سے پہلے بڑی انٹرسٹنگ بات ہو رہی تھی کہ کہا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ نے یوز کیا نہیں کیا یا ابھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف متحدہ بھی بات کر رہی ہے کہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے بہت سارے الزامات لگتے ہیں بہت ساری چیزیں آتی ہیں روس الزامات تعلقات کے الزامات بھی آگئے ثابت کیوں نہیں ہو پاتی کوئی چیز ثابت کرنا نہیں چاہتے جن انسٹیوشن کے پاس ان کے سپوت ہیں وہ انہیں بلیک میل کرتے ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں مین اسٹیم پولٹیکل پارٹیز کو مارجنللائز کرنے کے لیے ان کو استعمال کرتے ہیں اور جب یہ حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں تو ان کو پھر کٹ ڈاون ٹو سائز کرنے کے کوشش میں نائنٹی ٹو میں انہوں نے انہیں سٹیٹ نے ان کے خلاف کام کیا نائنٹی فائنٹی سکس میں کیا اور اب پھر شروع کر دیا جب یہ اپنے ہرتے سے اکھڑی آتے ہیں تو پھر سٹیٹ کی اجنسیس کو ابھی جو کاروائی ہو رہی ہے اس کا انجام بھی پہلے والوں کی طرح ہی ہوگا مجھے یہ ہی لگتا ہے کیونکہ اگر the so called establishment the deep state یہ کام کر رہی ہے تو وہ میرا یہ میری logic ہے کہ وہ دل miss it up دیکھیں میں بتا رہا ہوں آپ کو نائنٹی نائنٹی ایٹ میں جب مشرف صاحب ابھی چیفہ سٹاف ہی تھے چیف اگزیکٹیب نہیں ہوئے تھے انہوں نے دس پندہ جنرلسٹوں کو وہاں پر افتاری پہ بلایا تھا ٹھیک ہے early february کا مہنہ تر شاید دس پندہ جنرلسٹ کے وہاں ہمارے ایک ساتھی نے سہود ساہر صاحب ہیں سینئر ہمارے انہوں نے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال الطاف حسین کی مطالعہ تو مشرف صاحب نے چیف اگزیکٹیب نے کہا کہ he's a traitor اچھا اچھا اس کے بعد جب انہوں نے یہ چیف اگزیکٹیب بن گئے اور آپ اس کے آئے ویٹنس ہیں پھر جب یہ چیف اگزیکٹیب بن گئے تو پھر ایک پریس کانفرنس میں اٹن کر رہا تھا وہ بڑی ہیوچ پریس کانفرنس تھی جس میں سارے پاکستان سے بڑے بڑے سینئر چینلسٹ آئے تھے تو وہاں میں نے پوچھا ان سے کہ صاحب یہ یہ جو ایم کیم کے لوگوں کو آپ نے جیلوں سے ریلیس کروایا ہے وہ ایسی کیوں کروا دیا مطلب ہے کہ ان کے خلاف کوئی ٹرائل وغیرہ نہیں ہو رہا کیا تو کہنے لے گے کہ بڑے انوسنٹ لوگ ہیں یعنی ٹویٹر جس کے قائد کو کہہ رہے ہیں جس جماعت کے قائد کو ٹویٹر کہہ رہے ہیں اس جماعت کے لوگ پھر انوسنٹ ہو گئے انوسنٹ لوگ ہیں اچھا تو یہ پھر ایک میں بتا ہوں آپ کو جب وہاں پر میر جماعت اسلامی کے لیٹ ہوئے تھے تو اس وقت ایم اے میں بنا ہوا تھا ایم اے میں کو چاہ رہے تھے اس زمانی کے اسٹیبلشمنٹ ایم اے میں کہ چیف کو خازی حسین احمد کو پرائم نیسٹر بنانے کا ارادہ تھا ٹھیک ہے تو لیکن اس کی جسٹیفیکشن کیسے دیں گے تو انہوں نے اپنی پہلے تو خازی حسین احمد مرہوم کو سٹیٹ ڈپارٹمنٹ بھی جوایا رشیا بھی جوایا چائنا بھی جوایا تاکہ ان کو دیکھ لے لوگ سمجھ جائیں کہ بھئی he can be an acceptable پرائم نیسٹر پاکستان اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ بھی کیسے ہو سکتا ہے یہ کیونکہ انہیں جماعت اسلامی یا جو پلٹیکل پارٹی کے لیڈرز جو ہے یا ان کے جو پارٹیز ہیں وہ الیکشن تو جیتتے نہیں ہیں انہوں نے کہا میں دکھاتا ہوں آپ کو کیسے جیتتے ہیں کراچی میں جہاں ایمکیوم کا گڑھ تھا وہاں انہوں نے ایمکیوم کو بائیکارٹ کروایا پہلے 2000 کے لوکل بارڈز الیکشن انہوں نے احمد اللہ اسی دفعہ جب لے کر آ رہے تھے تو انہیں اقین تھا کہ بین ازیر کے پاس اتنے اوپ نہیں ہوں گے کہ پرائم میسٹر بن جائے تو انہوں نے ایمکیوم کو بائیکارٹ کروایا نیشنل سمبلی کے الیکشنز کے کراچی سے اور وہاں سے سیڈ دلوائی تو یعنی یہاں پہ وہ چیز آ سکتی ہے ثابت ہو جاتی کہ یوز کیا گیا جب مواقع آئے میں بھٹی صاحب آپ سے بھی جانا چاہوں گی چلیں وہ ایک تو ٹریٹر سے انوسینٹ تک کا سفر خود ہمارے ساتھ تو گواہ موجود ہیں اس واقعے کہ زیادین صاحب نے نیریٹ کیا اور تھوڑا بہت جو آپ بات کر رہے تھے اس کی بھی شاید ایک طریقے سے ہمایت ہو گئی آپ نے کہا کہ اگر یہ موو انہی کی طرف سے ہے جن کی طرف سے ماضی میں ہوتی آئی اگر اسی طرح کی کاروائیاں تو آپ نے کہا تھا کہ بڑی غلط موو ہے تو اب آپ کو لگ رہا ہے زیادین صاحب کی بات سن کے مجھے تھوڑا سا ٹائم چاہیے گزاری شاید پاکستانی قوم جی جی بجزیس میں میں بھی ہوں ہم کینسر سے نہیں مریں گے ہارٹ اٹیک سے نہیں مریں گے سچ بولا تو مر جائیں گے ایسا مریں گے کہ ہم سے سواد ہی نہیں نکلیں گے منافق ہیں جھوٹے ہیں کرپٹ ہیں نائنٹی پرسنٹ اب یہ تینوں نے جو فرمایا اگر یہ واقعہ ہی اس وقت مال کو برایا گیا یہ کیا انصاف ہے یار ایک بازو سے زہر نکال لے اور دوسرے بازو میں زہر ڈال لے اور جسم تو اپاہد ہی رہے گا خدا کا واسطہ برائی بھی کبھی برائی سے ختم ہوئی ہے کوئی اللہ سے ڈرج ہو یار اس سے بڑا پریشن ہے آپ کو کرنا پڑے گا یہ ہے کہ بیت ہزاروں لوگ مرواقع کرو گے اگر یہ فیکٹس ہیں جیسے میرے سارے سورس پر مارے ہیں دوسرا میں ایک گزارش کر رہا ہوں ہر جماعت میں سب برے نہیں ہوتے سب بچے نہیں ہوتے لیکن میں کہہ رہا ہوں رینجر پار کراچی میں جو اب تک کمن ہوا ہے نائنٹین نائن نائن ہنڈر پٹھر صرف اور صرف رینجر کا کریڈٹ ہے سیاسی جماعتیں تو فرح تماش بھی نہیں اوہ بھائی یہ تو نائن زیرو بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں سینڈر کا لیکشن ہو فلان لیکشن ہو اگر وہ خدا نہ حاصل واقعی غدار ہے تو ان کے ساتھ جاتے کہ وہ شریک جنم کیوں ہوتے ہو دوسری اب بھی اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف نہیں ہے لوگ بے وکوف ہیں اور ہمیں بھی یہ بے وکوف بنانا لگ پڑے ہیں ایک ایم کیو ایم کا مین لیڈر نہیں پکڑا انہوں نے اب تک جب یہ اپریشن ہو رہا ہے ایک اس کا مطلب ہے آپ ان کو این نو سی دے رہے ہو پاکستان میں وہ ادارہ ہی نہیں بنا جو کسی طاقتور کو سزا دے سکے آج سے سال بعد ایم کیو ایم کیو ہمارے خلاف پورے سال اپریشن ہوتار ہوا ہمارا ایک مین لیڈر گرفتار نہیں ہوا ایک ناٹ سنگل صحیح چلیں بڑے بڑے لوگ نہیں پکڑے لیکن بھٹی صاحب جو اوزن فاروق ستار صاحب نے ایک اعتراف کیا چلے اپنے ان لوگوں کو اون تو کیا کہا کہ ساڑھے سات سو کے قریب ہمارے کالکن جو ہیں وہ قیدی ہیں وہ اصیر ہیں وہ جیلوں نہیں ہیں نہ جرم نہیں قتل ہو نہ جرم ہے خدا رسول کا واسطہ یار یونیویسٹی ہیں جو کرائمز کی ہیں وہ قائم رہی ہیں دو چار سٹوڈنٹ بچارے نیچ لیں اس کو مارے اور ٹارگٹ کلر جو پچاس پیانچ ہزار پہ بندہ مار دیتے ہیں کل کو وہ پھر اگر یونیویسٹی ہیں نہیں تو اس سے دس خونہ زیادہ لوگ وہ پال لیں گے پھر لوگ بتا ہو ری دیں گے میرا مقصد ہے اگر دیکھیں سیاسی جماعتوں میں اگر کوئی اسکری ونگ اس کو ختم کیا جا سکتا ہے لیکن خدا نہ خاصتہ اسکری ونگ سیاسی جماعت بنا لے تو پھر قوم یاد رکھ لے قبرستانوں میں بدل جایا کرتی ہیں پھر انصاف نہیں ہوتا ہر یہ جیسے جنرل صاحب نے بھی فرمایا اور محترم زیادہ صاحب نے بھی فرمایا اس ڈکٹیٹر پروید مشرف نے جن کو ان کو بہت زیادہ ہوا دی جیسے ہاتھ کی لکیریں ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہیں لیکن ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی اسی طرح آپ اس کو کہنے تھے اس نے آئین توڑا اور اس کو آپ نے کل بھیج دیا اور اب کس موں سے پاکستان والے آئینوں کی بات کرتے ہیں یہ سیحصتا کس موں سے قانون کی بات کرتے ہیں اگر وہ آرٹیکل چھے ٹوڑا تھا اگر آئین توڑا تھا تو آپ نے اس کو جانے کیوں دیا اگر انہوں نے آئین نہیں توڑا تھا تو آپ نے انہیں روکا کہ ہوں تھا یہ منافقت کی سیاست چھوڑے جو کورٹ نے جو کہا اس کی بھی ایک اپنی مرضی کی تشریح کر کے بتا رہے ہیں نہیں نہیں وہ تو منافقت ہے نا یا جھوٹ گو رہے ہیں سالیہ انہوں نے کہا ہمارے میں یہ گزاری سنیں صرف برائی سے اور جنائم سے نفرت ہونی چاہیے انسانوں سے نہیں ہونی چاہیے یہ پسند نہ پسند کے فیصلے کریں گے اگر سیلیکٹڈ انصاف کریں گے تو ہمیشہ نفرت کو جنم دیتے ہیں میرا خیال ہے ہمارے ملک میں برائی کو برائی کہنا نہیں رہا ہم صرف پسند نہ پسند کی بیس پر فیصلے کرتے ہیں لیکن آپ نے جو بات کیا انصار عباسی صاحب برائی کو برائی سے ختم کرنے کی ایک اور کوشش کی جاری ہے جو یہ بات کرتے ہیں تو پھر تو ہمیں جو چیز پاسٹ میں نظر آتی رہی متحدہ قوم مومنٹ کے حوالے سے جس طرح انہوں نے بھی کہا کہ بلیک میل کیا جاتا ہے کہ اگر بڑھیں گے اپنی حیثیت سے زیادہ بڑھنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں واپس لانا بھی آتا ہے میں یہی بات کہہ رہا ہوں نا کہ پرنسپلز کی بات کریں تو یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے پرنسپلز کی بات کریں تو لاو انفورسنگ ایجنسیز ہوں رینجرز ہو پولیس سیکیورٹی ایجنسیز ان کا کام ہے کہ کرائیم کے اگینج جائیں اور کرائیم کوئی بھی کر رہا ہو پولیٹکس کرنا یا کسی پولیٹیکل پارٹی کو بنانا بگاڑنا یا کوئی نئی پیدا کرنا یہ پیور لوگوں پہ چھوڑ دیں اور لوگوں کے رییکشنز کے اوپر چھوڑ دیں کہ کس کو پولیٹیکل پارٹی بنانا چاہتے ہیں اگر کسی پولیٹیکل پارٹی میں فرض کریں ایمکیو ایم ہے پی ایم ایل ایم ہے بھی اس پارٹی اس میں اگر ایسے لوگ ہیں جو کہ رو کے ساتھ کنیکٹیڈ ہیں یا جو کرائیم میں انوال ہوئے ہیں یا کرائیم کروا رہے ہیں جب آپ ان کو پکڑیں گے تو نیچرلی زیادہ تر لوگ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو ایم کیو ایم کے بھی واس مجورٹی میرا ایمان ہے اس بات کے اوپر کہ ان کا بوائلنس سے کوئی تعلق نہیں ہے جو کراچی کے لوگ ہیں جنرلی جو فالوئرز ہیں ان کے وہ انوسینٹ لوگ ہیں وہ انوسینٹلی اس پارٹی کو فالو کر رہے ہیں جن کی ٹاپ ریڈرشپ کے بارے میں اس پارٹی کے کیس میں یہ چیز نہیں کہہ جاتی کہ اس لیے سیناریو تھوڑا ڈیفرنٹ ہے کہ یہاں پر وہ خوف کا انصر تھا ڈرا دھمکا کے لوگوں کو رکھا جاتا تھا بھٹا لینا ڈرانا وہ ختم ہو اور اس کے باوجود دیکھیں فالوئنگ ان کی کیا ہے انہوں نے پروو کیا two four six دیکھ لیں پھر یہ جو لوکل گارمنٹ کے الیکشنز ہوئے اس کے باوجود تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آئیڈیلی اور رسول کے طور پر تو وہی ہونا چاہیے جو میں بات کر رہا ہوں کہ چھوڑ دیں لیکن چونکہ یہاں پہ بنایا جاتا ہے بگاڑا جاتا ہے تو میں آپ کو وہ انیلیسس دے جاؤں جو ان کے میرا حیلہ مائنڈ میں ہے کہ یہ کہ ہم چونکہ ویسے مائنس ون فارمولا نہیں ہو رہا اور وہ خوف ختم ہوا پھر بھی ان کو ووٹس مل گئے تو اب ہم یہ کوششیں کر لیتے ہیں کہ جو ریلیٹیولی بہتر لوگ اور لیکن ویلنس فری آپ ان کو ایک سپیس دیں اور ان میں سے آپ دیکھیں ایک ایک کر کے لوگ آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایمان تازہ ہو گیا ہم ضمیر جا گیا ہم یہ ہو گیا اور ایک ایک کر کے اور سب وہی باتیں کر رہے ہیں اور کتے لوگوں کو کوئی سے ضمیر جان لے کے چانسز ہیں باستی صاحب یہ ہے کہ اگر اگر یہ سارا کچھ وہ لوگ خود کہہ رہے ہیں اپنے موز سے تو کیوں نہیں ہم ان کو تفتیش میں شامل کرتے ہیں یہ بیس بیس سال حصہ رہے ہیں اس کے دکھ یہ ہے کہ ہم پھر بھی اچھا آپ بات کرتے ہیں کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس ثبوت ہیں مجھے اس پورے ملکی اس ملکی تاریخ کا کوئی واقعہ بتا دیں کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی ریپورٹ کے اوپر کسی پارٹی کو بین کیا گیا یا کسی پولیٹیکل لیڈر کو آپ نے بند کیا اور اس کو سزا دی تو آپ یہ کہیں کہ ایجنسیز کے جو ایجنسیز ان کے پاس ہیں جو ریپورٹس ہیں اس پہ حکومت کچھ نہیں کرتی اچھا پتہ سب کو نہیں لیکن ہم سکوٹلینڈ یارڈ سے تو لے رہے ہیں انفرمیشن کہ آپ ہمیں دیں پھر اپنی ایجنسی سے کیوں نہیں لے رہے ہیں نہیں نہیں ان کے پاس تو زیادہ انفرمیشن اچھا اس پہ بھی ویسے چوری انسان سب کہتے ہیں کہ برطانی حکومت کوپریٹ نہیں کر رہی بڑا کسی پوائنٹنگ ہے دیکھیں ایک مائنڈ سیٹ جو ایجا سب کہہ رہے ہیں کہ بدلنا پڑے گا نا دیکھیں پختونستان کی مومنٹ چل رہی تھی انٹیلیجنس نے بے شمار رپورٹیں دیں اور سب کو پتا تھا لیکن کوئی سزاری ہو سکی اگر تلہ کیس ایویڈنس سارے ہوتے ہیں آپ رپورٹس ہی دیتے ہیں میں چونکہ انٹیلیجنس ہوں نے مجھے پتا ہے آپ کے پاس سورس رپورٹس ہوتی ہیں کہ جی فلان جگہ نے انہوں نے میٹنگ کی یہ کیا وہ کیا یہ پیسے لیے وہ کہتے ہیں یہ کوکڈپ ہے اچھا اب پچھلے سال راہ کے چیف نے کتاب لکھی اس میں اس نے وہ جو جو گنگا جہاز تباہ کیا تھا اس کی سازشی اس نے بیان کی اگر تلہ ولی سازشی اس نے بیان کی کہ ہم نے یہ اس طرح تیار کی اور یہ یہ ایس پاکستان سے لوگ گئے اور پختونستان کا کہ یہ ولی خان صاحب انیس سو ستتر تک پیسے لیتے رہے اور ساتھ وہ سوڈن میں ان کی میٹنگز ہوتی تھی یہ بھی ایم پیو ایم بری کبھی یقین کریں گے لوگ دس سال کے بعد ان کا کوئی راہ کا چیف لکھے گا کتاب انٹیلیجنس رپورٹوں میں بات نہیں یہ پہلا موقع آپ کے ہاتھ میں آئے کہ انٹرنل لوگ آپ کو بتا رہی ہیں آپ اس کی انویسٹیگیشن کریں ان کے لوگوں کے سامنے لے کے آئیں یہ جو آپ اب میں آپ کو بتاؤں یہ مرچنٹ کے اوپر ریلائی کر رہے ہیں مرچنٹ خود اس کیس میں نومینیٹڈ ہے اگر اس کو اگر اس کو اگر اس کو اگر تو میں سوال ہی پیادنے ہو سا کہ مرچنٹ کوئی چیز آپ کو دے صحیح ہے جو بی بی سی پہ رپورٹ آئی تھی اس نے وہ اس میں انہوں نے پہلی دفعہ وہ ڈاکمنٹ دیکھا ہے جو سکوٹلینڈ یارڈ نے ڈینائی کر دیا کہ ہماری تو کوئی ڈاکمنٹ ہی باہر نہیں دی میں ایک بریک لے لوں جسے جنرلل صاحب نے بات کی کہ ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے پاس رپورٹ ہوتی ہیں ان کے پاس پکڑا گیا ہے میں زیا صاحب سے اس کا جواب لینے کی کوشش کروں گی آفٹر دس چھوٹ بریک جی ویلکم بیک پروگیام میں ایک باب پھر سے خوش آمدید زیا صاحب سوال آپ کے لئے چھوڑ کے گئے تھے جو جنرل صاحب نے بات کی کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی جو ایویڈنس ہیں یا ان کی رپورٹ ہیں اس پر کچھ ہوتا نہیں ہے کیونکہ حکومت کاروائی نہیں کرتی تو کیوں حکومت کوئی ایکشن نہیں لیتی ہے پھر حکومت جہاں تک مشرف کا تعلق ہے مشرف کی اگر بات ہو رہی ہے تو حکومت نے اپنی طرف سے بڑی پوری کوشش کر لی ایم کی ایم کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ بہت چائے روک کے حوالے سے یا جو مرضی کہہ لیں اگر ثبوت ہیں بھی تو کام تو حکومت کا ایکشن نہیں مشرف کا کیس جو ہے نا وہ تھوڑا ساتھ میں ایک بات کرتا ہوں تو پھر آپ دنور اس پر سارے کریں دیکھیں جب ایک آدمی پریزیڈنٹ اور چیفہ آمی سٹاک پتھے بن جاتا ہے نا تو پھر وہ اسٹیبلشمنٹ بھی اس کی جیب میں ہے اور وہ سارے کچھ خود کر رہے ہیں سو اس وجہ سے بہت سارا ہم نے ڈسکیشن میں یہ کہا کہ ان کا وقت تو ڈیمیجنگ تھا صحیح بٹ ایمکیم کے خلاف اگر ایویڈنس ہیں ریپورٹس ہیں بتاؤ آپ کو ایمکیم مہاجر قومی مومنٹ یہ تھی پولٹیکل پارٹی انہیں ہمارے کانسٹیوشن میں اور پولٹیکل پارٹیز ایکٹ میں یہ ہے کہ کوئی لسانی پارٹی ریجسٹر نہیں ہو سکتی تو مہاجر قومی مومنٹ اس ناٹ ریجسٹر انہوں نے حق پرس کے نام سے الیکشن لڑے تھے لیکن اسٹیبلشمنٹ کو پتا تھا کہ لسانی پارٹی ہے ان کو اسی بہت بین کر دینا چاہیے تھا لیکن چونکہ انہیں ضرورت کی اسٹیبلشمنٹ کو اس کی ضرورت تھی کہ وہاں پر پیپلز پارٹی کو مرجل نائز کرنا تھا سندھ میں تو انہوں نے ان کو بری طرح سے استعمال کیا اور جب اس کے بعد پھر انعام دینے کا موقع ہے تو انعام بھی دیا ان کو تو جب تک یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ریلیجو پولٹیکل پارٹیز کو اور اس قسم کی پولٹیکل پارٹیز کو اور نون اسٹیٹ ایکٹرز کو استعمال کرنا بند نہیں کریں گے تو مارجنلائز مین اسٹیبلشمنٹ پولٹیکل پارٹیز ہم ہمیشہ اسی طرح سے یہ جو انہوں نے بات کی تھی انہوں نے بات کی تھی کہ انٹیلیجنس کی ریپورٹس ہیں اگر ایمکی ایم کے خلاف ہیں روح سے تعلقات کی ہیں تو بڑا سنگین الزام ہیں اور ریپورٹس بھی ہیں تو پھر اس پر وہ کہتے ہیں میں بتاؤں آپ کو چونکہ انہوں نے ایمکی ایم کو استعمال کیا ہوئے ہیں جی اگر ان کو کوٹ میں لے کر آ جائیں آلطاف حسین کو تو آلطاف حسین سپلٹ دے بینز اچھا وہ یہ بتا دیں گے کہ انہوں نے ہم میرے ساتھ انہیں مجھے کیسے استعمال کیا تو یہ اسی لئے یہ نون اسٹیٹ ایکٹرز دیکھیں پارہ میں دو ہزار سات کو جو کراچی میں انسیڈنٹ ہوا جی کس نے کیا ساری دنیا کو بتایا اور شام کو مکے کس نے لے رہا ہے بلکو ٹھیک مکے کس نے لے رہا ہے مشارف صاحب پہ تو کہہ رہے ہیں کس لئے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں میں جنرل صاحب سے اس لئے ڈیفر کروں گا کہ صرف ہاتھ سے لکی رپورٹس نہیں ہوتی انٹیلیجنس کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈاکومنٹس بھی کلٹ کرتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ سکوٹلینڈ یارڈ یا ایک دو لوگوں کے پاس ڈاکومنٹری ایویڈنس یا کچھ اور ایویڈنس ایمکیو ایم کے گینس ہے تو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز جو کہ سیکیورٹی جنس اکارڈنٹو انٹیلیر میں سوئے 33 ہیں ان کے پاس تو بہت کچھ مانا چاہیے میں یہ کہتا ہوں کہ صرف را را کرتے ہوئے ہمیں صرف زبانی کلامی را را کرتے ہوئے آپ نے جو ایک نکتہ اٹھایا تھا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے بھٹی صاحب آپ نے سنا ہوگا انسار عباسی صاحب جو بات کر رہے تھے کہ جب ہم سکوٹلینڈ یارڈ کو کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمیں ہمارے ساتھ تعاون کریں یا ایویڈنس جو ہیں یا ریپورٹس جو ہیں وہ دی جائیں تو اپنی ہی ایجنسیز سے حکومت کیوں نہیں مانگتی پھر یہ تمام ریپورٹس یا یہ تمام ثبوت سادیہ یہی لمحہ فکری ہے کہ ہمیں نیو یارک ٹائم میں خبر چھپے تو ہمیں چلتا کہ پاکستان تباہ ہو گیا ہے اگر سکوٹلینڈ ٹائم کوئی کرے تو کرتا جب ہمارے اداروں کے اربوں روپے کے بجڈ ہیں تو یا رو کس لیے ہیں ان کا تو کام ہی ہے کہ پاکستان کی سرحدوں پر یا انٹی دشمن یا اندر ملک میں نظر رکھنا اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں خلا ہے ہمیں اس کو فل کرنا ہوگا ابھی جو آپ فرما رہی تھی کہ میرے محترم کہہ رہے تھے کہ نی جی ایم کیو ایم بڑی مظلوم ہے ایم کیو ایم میں مجھ سے اور آپ سے بہت زیادہ سنسیر و محبے وطن پاکستان ہوں گے لیکن اس ہسٹری سے کون انکار کر سکتا ہے کہ ایک ذلفکار مرزا کی پریس کانفرنس سے پہلے پانچ سیکنڈ کی کسی ایک ٹی وی میں مجھے خبر دکھائیں کسی بڑے صحافی جو بڑا تین مار جنرلسٹ ہے اس کو کو اس کی خبر دکھائے پانچ سیکنڈ کی میں ڈاکٹر زلفکار مرزا کی پہلی پیراس کا تھا جو تقریبا دو گھنٹے چلی تھی ایک منٹ میں پورا کراچی بند ہو جاتا تھا ایک کال کے اوپر ایک کال کے اوپر پوری میڈیا بند کر دیا جاتا تھا اس چینل کو خوف تو تھا خوف تو ہے خوف تو ہے اس حقیقت سے کیوں انکار کر رہے ہو لیکن خدا کے واسطے اگر ان کا جو لوگ کریمینل ہیں جو ان کو سزائیں دو دکٹیٹر بھی اپنی خواہش کے مطابق استعمال کرتا ہے پلٹیکل پارٹیم بھی اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتی ہیں پچھلے آٹھ سالوں میں سب سے زیادہ ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے نا بیس بھی سلاسے ملتی نہیں ہیں تو سیاسی حکومت تھی تو وہ سو رہی تھی کیا وہ بریوز دمہ کیسے ہو گئی ہے اگر میں جرم کر رہا ہوں یہ نکتہ میں نے پہلے بھی چلیں اس کو تھوڑا اس کا دائرہ کر وسیع کر کے ایک سوال کی صورت میں میں رکھتی ہوں کہ جی پھر اس میں ہم مصطفیٰ کمال یعنی اس قائم خانی یا وہ لوگ جو ایمکی ایم میں اقتدار میں رہے اور سارا کرتا دھرتا بھی رہے اب وہ آ کے ایک اپنا گروپ جو ہے وہ بنا رہے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ ذلفکار مرزا کا نام لیا ہوم منسٹر اس وقت تھے رحمان ملک یہاں انٹیریا منسٹر ان کو بھی تو پھر اس میں شامل کیا جائے وہ بھی کوئی نہیں کرتا دینا چاہیے کوئی دیکھیں بے آج سنیں بڑی سیدھی سی بات ہے مصطفیٰ کمال یا قائم خانی یہ آ کے کہیں کہ ہمارے سامنے یہ قصہ ہوا اور آج تین سال بعد آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے سامنے یہ سارا قصہ ہوا سب نے اقرار کیا کہ ہم رو سے پیسے لیتے تھے ان کا صرف آ کے یہ پیس کانفیس کرنے سے وہ صاف ہو گیا سارا گنا وہ خود اس میں تین سال تک ملوث رہے ہیں آج آپ کو بتا رہے ہیں آپ ان کو ایک ہے جہاں تک سکوٹلینڈ یارڈ کا تعلق ہے ان کو انہوں نے کچھ ڈاکمنٹ دکھائیں جو انہوں نے ریکاور کی الطاف حسین صاحب کے گھر سے اور عمران فاروق کے گھر سے یہ تو مانتے نہیں تھے یہ تو کہتے تھے کہ ہم نے کوئی پیسہ نہیں لیا جب انہوں نے ڈاکمنٹ دکھائیں تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں رہا پھر ان کی کنفیشنل سٹیٹمنٹس وہاں پہ موجود ہیں وہ کنفیشنل سٹیٹمنٹس ایسی نہیں ہیں جو یہاں آکے ہمیں کہہ دیں کہ جی یہ آئی ایس آئی نے ڈنڈے مار کے ہم سے یہ لکھوایا تھا جو کہ انہوں نے نائنٹی ٹو میں کیا آج جو سکوٹلینڈ یارڈ کے پاس جو ان کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے اس کے اوپر ان کے ٹرائل ہو سکتے ہیں لیکن سکوٹلینڈ یارڈ آگے نہیں جائے گا جو ایم آئی سکس کا ایسٹ ہے وہ اس کو لیکن پھر ہم بھی آگے نہیں جارے جس طرح سے انہوں نے کہا کہ شاید معاملہ اٹھا پڑھنے کا ڈر ہوتا ہے میں تو کہتا ہوں خدا کا خوف کریں سکوٹلینڈ یارڈ پہ نہ ریلائی کریں سرفراد مرچنٹ سرفراد مرچنٹ نومینیٹڈ ہے اس میں اس کو آپ نفی میں سر بھی ہلا رہے تھے مسکرا بھی رہے تھے میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے بھی ان کو بھیجا ہے آپ دیکھیں کنسسنٹلی ایک بات کر رہے ہیں کہ جنرل ایم نسٹری جنرل ایم نسٹری جو میری انڈرسٹیننگ ہے میرے حال ہے کہ اگر ان کا تھوڑا سا آپ کی بلکہ سٹوری بھی کی تھوڑی سی ہوا چلی تو جنرل ایم نسٹری بھی وہاں پہ آئے گی لیکن یہ غلم ہوگا جنرل ایم نسٹری وہ کس لیے مانگ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جیسے بلوچیوں کو دے رہے ہیں بلوچیوں کا مسئلہ ان کا مسئلہ ڈیفرنٹ یہ پاکستان کو تباہ کرنے کی نشانی ہوگی جو اگر انہوں نے تیار اکھتا ہے ان کے پاس کیا جسٹیفیکی ہے ورنہ ایک ایمپورٹنٹ دیکھیں چیز ورنہ ہر ایک کو پکڑا جا رہا ہے ورنہ آپ نے ڈاکٹر آسین کو بھی پکڑ لیا قائم خانی کے بارے میں تو بڑے رپورٹس ہیں جی جی ڈاکٹر آسین کے کیس کے اندر وہ پھر بڑھ دیا فیکٹری کے سانہے کے اندر آپ پھر ان لوگوں کو کیوں نہیں پکڑ رہے ہیں یہ بس سوال ہے آپ پوچھتے ہیں جواب ان سے لے اور ناقابل زمانت گرفتاری کے ورنٹس بھی جنگ کیوں بھٹی صاحب آپ کیا کہہ رہے تھے اگر اس میں حقائق ہیں تو اگر حقائق ہیں تو یہ پاکستان کو توڑنے کی سادش کے مترادف ہوگا یاد رکھ لیں ایک برائی کے ذریعے دوسری برائی کو نہیں ختم کیا اگر نصیب نہیں قائم خانی بارے میں بہت بہت شکریہ آریف امید بھٹی صاحب زیاؤدین صاحب آپ کا بہت شکریہ انسار عباسی صاحب آپ کا شکریہ اور امجد شویب صاحب آپ کا بہت شکریہ that's all for tonight اجازت دیجے i'll see you tomorrow انشاءاللہ خدا حافظ